السلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں شہید صافی عرشد شریف قتل از خود لوٹس کیس کی سبات ہوئی اور آج عدالت کی جانب سے بڑی اہم ابزرویشنز دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ عدالت کی جانب سے جو سپیشل جی آئی ٹی بنائی گئی تھی اس کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر اس بات کی تفتیش کی جائے کہ عرشد شریف کے خلاف مقدمات کس نے بنائے اور اس کو پاکستان چھوڑ کر کیوں جانا پڑا یعنی پاکستان کے اندر جو عرشد شریف کی علی خانہ کی جانب سے جیسے کچھ لوگوں کے اوپر الزمات لگائے گئے تھے اور وفاقی حکومت کی جانب سے ایک فیکٹ فائننگ کومیٹی تشکیل دی گئی تھی اس کی ریپورٹ دسمبر کے مہینے میں جاری ہوئی تھی اس ریپورٹ کی روشنی میں تفتیش کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ پاکستان میں وہ کون سی شکتیات یا وہ کون سے لوگ تھے جن کی وجہ سے عرشد شریف کو پاکستان چھوڑ کر جانا پڑا اس کے علاوہ آج کیس کی سماعت کے دوران سپیشل جی آئی ٹی کی جانب سے دوسری پیشرفت ریپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی گئی ہے یہ چون صفات پر مشتمل پیشرفت ریپورٹ ہے اور گزشتہ جو سماعت ہوئی تو اس میں سپیشل جی آئی ٹی کی جانب سے عدالت کو یہ بتایا گیا تھا کہ سپیشل جی آئی ٹی پندرہ جنوری کو کینیا روانہ ہوگی کینیا روانگی کے بعد دو مراحل میں یہ تفتیش ہونا تھی پہلا مراحلہ جو تھا وہ کینیا کا تھا کہ کینیا میں جو کیس کے حوالے سے جو لوگ ہیں جو اس سے منسلک تھے یا اس سے متعلق تھے ان سے تفتیش کی جائے اس کے علاوہ جو کینیا کی پولیس تھی جس نے عرشد شریف کا مبینہ انکاؤنٹر کیا اور اس میں عرشد شریف کو جو ان کا دعویٰ کیا گیا تھا اعتدائی طور پر کہ وہ غلط شناخت کی وجہ سے مارے گئے ہیں اس سے جو منسلک کردار ہے کینیا کی پولیس کے اندر ان سے تفتیش کی جائے اس کے علاوہ جو عرشد شریف کا جو آلات تھے جس میں ان کا موبائل فون شامل تھا آئی پیڈ تھا لیپ ٹاپ تھا اور جو دیگر ان کے زیر استعمال چیزیں تھی وہ ریکاور کی جائے اور وہاں پر جو دو پاکستانی بھائی تھے وقار اور خورم ان سے بھی تفتیش کی جائے اسی حوالے سے سپیشل جی آئی ٹی پندرہ جنوری کو روانہ ہوئی بنیادی طور پر یہ گزشتہ سال ستائیس دسمبر کو انہوں نے جانا تھا لیکن اس وقت پریسمس کی چھوٹیاں تھی اور وہ پولیس اہل کار جو عرشد شریف کے انکاؤنٹر میں شامل تھے وہ اس وقت چھوٹیوں کی وجہ سے دستیاب نہیں تھے جس کی وجہ سے یہ پندرہ جنوری کو روانہ ہوئے اور پندرہ جنوری کو روانگی کے بعد جو کینیا میں ان کی تفتیش کی گئی اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہ خالی ہاتھ جو سپیشل جی آئی ٹی وہاں سے لوٹی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ سپیشل جی آئی ٹی کو ایک تو جو دو بھائی تھے خورم اور وقار ایک تو کینیا کی اتھارٹی نے انہیں ان دونوں بھائیوں سے ملنے کی اجازت نہیں دی اس کے علاوہ جو جائے وقوع تھی جہاں پر عرشد شریف کا مبینہ انکاؤنٹر کیا گیا اور غلط شناک پر ان کو قتل کیا گیا اس جگہ کا معاینہ کرنے کی بھی ان کو کوئی اجازت نہیں دی گئی اس کے علاوہ عرشد شریف کے جو زیر استعمال اشیاء تھی جس میں ان کا آئی پیڈ تھا موبائل فون تھا لیپ ٹاپس تھیں اور کچھ دیگر ڈیجیٹل آلات جن میں یو ایس وی اور دیگر چیزیں شامل تھی وہ بھی سپیشل جی آئی ٹی کے حوالے نہیں کی گئی تو اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ سپیشل جی آئی ٹی وہاں سے خالی ہاتھ لوٹی ہے تو یہ غلط نہ ہوگا اور آج کی جو سماعت تھی اگر اس کا ہم ایک ون لائنر کے اندر اس کا جو ہے وہ نچھوڑ نکالیں تو آج سپریم پورٹ آف پاکستان کی جانب سے سپیشل جی آئی ٹی کو یہ گما کے یہ دبے لفظوں میں اس طریقے سے کہا گیا ہے کہ سپیشل جی آئی ٹی پاکستان میں اپنی منجی کے تھلے جو ہے وہ ڈانگ پھیرے اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ سپریم پورٹ آف پاکستان کی جانب سے آج کیس کی سماعت کے دوران جو اب تک کی تفتیش ہوئی ہے اس میں مختلف غلطیوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اس حوالے سے بڑے اہم ریمارکس آج سامنے آئے ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کچھ غلطیوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جو فیکٹ فائننگ کومیٹی تشکیل دی گئی تھی جس میں سیول انٹیلیجنس ایجنسیاں شامل تھیں جیسے ایف آئی اے تھی انٹیلیجنس بیورو تھی اور ایک غالبن جو رکن تھے وہ اسلام آباد پولیس کے تھے یہ تین رکنی غالبن کومیٹی تھی اور اس فیکٹ فائننگ کومیٹی نے ایک ریپورٹ مرتب کی تھی جو ساڑھے پانچ سو صفات پر مشتمل تھی یہ فیکٹ فائننگ کومیٹی کی ریپورٹ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اس پر سوال اٹھایا گیا ہے کہ یہ فیکٹ فائننگ کومیٹی کی ریپورٹ کس کے کہنے پر جاری کی گئی اور کیوں جاری کی گئی یہ غالبن دسمبر کے مہینے میں گزشتہ سال دسمبر کے مہینے میں یہ ریپورٹ جاری کی گئی تھی اور اس میں ان تمام لوگوں کا ڈیٹا اور تفصیلات شامل تھی جن سے فیکٹ فائننگ کومیٹی نے ملاقات کی ان کے بیانات ریکارڈ کیے اور اسی فیکٹ فائننگ کومیٹی کے اندر دو پاکستانی جہاں جن کے پاس عرشد شریف کینیا میں رہائش پذیر تھے اور ان کے مہمان تھے جن میں ایک خورم تھا اور دوسرا وقار تھا اور ان کا وہاں پر ایک ایمونیشن ڈمپ کے نام سے ایک ان کا ایک سمجھے کہ پکنک سپورٹ بھی تھا جہاں پر لوگ اسلے کی ازمائش کے لیے اور نشان بازی کے لیے جاتے تھے یہ اس میں اس ریپورٹ کے اندر ان کے بیانات بھی شامل تھے لیکن اب جو سپیشل جی آئی ٹی جس کے اندر جو خفی ایجنسی تھی آئی ایس آئی اور ملیٹری انٹیلیجنس اس کے بھی دو نمائندے شامل تھے جب یہ سپیشل جی آئی ٹی کینیا گئی تو اس کومیٹی کے سامنے ان دونوں بھائیوں کو پیش نہیں کیا گیا اسی طرح چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے آج یہ بھی ایک بڑی اہم ابزرویشن دی گئی کہ کینیا کے دوران کینیا میں جو تفتیش کی جو گڑ بڑ ہوئی ہے تفتیش کے دوران وہ کینیا سے کے ساتھ رابطہ کرنے اور پھر وہاں پر پہنچنے کے دوران ہوئی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سپیشل جی آئی ٹی نے ستائیس دسمبر کو بنیادی طور پر جانا تھا لیکن وہ اس دوران جانا سکے کیونکہ اس وقت کرسمس کی چھوٹیاں تھی اور وہ پولیس اہلکار جو موجینہ طور پر عرشد شریف کے انکاؤنٹر میں ملوث تھے وہ بھی اس وقت چھوٹیوں پہ تھے جس کی وجہ سے کینیا کے حکام نے سپیشل جی آئی ٹی کو کہا کہ وہ پندرہ جنوری کو کینیا تشریف لائیں جس کے بعد ان سے تعاون کیا جائے گا اور ان کی ملقات کروائی جائے گی تو یہ جو ستائیس دسمبر سے پندرہ جنوری کے درمیان کا جو ایک ڈیوریشن تھا جو تقریباً اٹھارہ دن بنتے ہیں انیس اٹھارہ انیس دن اس عرصے کے دوران کی جو ہے وہ آج چیف جسٹس آف پاکستان کے جانب سے نشان دے گئی کی گئی ہے کہ کینیا کے ساتھ رابطہ کرنے اور وہاں جانے کے دوران گڑ بڑ ہوئی اور اس کے لامے چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب یہ فیکٹ فائنڈنگ کومیٹی کی ریپورٹ جاری کی گئی اس کے بعد جو ملزمان تھے مبجنہ طور پہ جو شاید اس کیس میں کسی طرح سے ملوث ہو سکتے ہیں ان کی جانت سے اس کا فائدہ اٹھایا گیا اور تمام معاملات جو ہے وہ گڑ بڑ کیے گئے اس کے بعد جب سپیشل جی آئی ٹی کینیا گئی تو وہاں پر نہ ان کی خورا مروکار سے ملاقات کروائی گئی نہ ان کو جائے وقوعہ کا دورہ کروائی گیا نہ عرشد شریف کے جو آلات تھے جو اس وقت وہاں پر کینیا کی پولیس کی تحویل میں ہے یا ان کی جو آئی ٹی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس ہے وہ تمام آلات بھی سپیشل جی آئی ٹی کے حوالے نہیں کیے گئے اس کے علاوہ آج عدالت کی جانب سے یہ ابزرویشن بھی دی گئی ہے کہ سپیشل جی آئی ٹی عرشد شریف کے اہل خانہ کو اب تک کی ہونے والی تفتیش کے حوالے سے مطمئن کرے جب یہ کیس کی سماعت شروع ہوئی تھی اور عدالت کی جانب سے آز خود نوٹس لیا گیا تھا تو عرشد شریف کی والدہ نے کچھ لوگوں کے اوپر الزام لگایا تھا اور ایک جو ان کا تحریری جواب تھا وہ سپریم کورڈ میں بھی جمع کروایا گیا تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے سپیشل جی آئی ٹی کے سامنے بھی وہ تمام تفصیلات وہ رکھیں اور پیش کی جس میں انہوں نے مختلف لوگوں کو اپنی جانب سے نامزد کیا گیا تھا آج کیس کی سماعت کے دوران جو عدالت نے پاکستان کے اندر جو تفتیش ہے اس حوالے سے بڑے اہم ہدایات بھی ہیں کیونکہ کینیا سے تو ابھی تک کوئی ایسی خاطرخواہ معلومات حاصل نہیں ہو سکیں یا انفرمیشن نہیں مل سکیں یا کوئی ایسا میٹیریل اکٹھا نہیں ہو سکا جس سے عرشد شریف کے قتل کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکے جس پر سپریم کورٹا فاکستان نے سپیشل جی آئی ٹی کو یہ ہدایت کی ہے کہ پاکستان کے اندر اس حوالے سے تحقیقات کی جائیں کیونکہ کینیا کے ساتھ ہمارے رابطے جو ہیں وہ جاری ہیں وزارت خرجہ ہے جس کا وزارت خرجہ کا فوران آفیس اس حوالے سے پوری کوشش کر رہا ہے مختلف میوچیل لیگل اسسٹنس کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف ایم ایل ایز کینیا کی حکومت کو لکھے جا چکے ہیں اور ان سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ رابطہ دوبارہ سے بہال ہو اور یہ تمام تفصیلات جو پاکستان میں اس قتل کی تحقیقات کے حوالے سے درکار ہیں وہ کسی طریقے سے سپیشل جی آئی ٹی کے حوالے کی جائیں اس کے علاوہ آج ادانت کی جانب سے یہ بھی ابزرویشن دی گئی ہے کہ سپیشل جی آئی ٹی اس بات کا بھی کھوج ہے اس بات کا کھوج لگائے کہ عرشد شریف کے خلاف مقدمات بنانے میں کون ملوث تھا اور عرشد شریف کو کیوں پاکستان چھوڑ کر جانا پڑا یہ بڑے بنیادی اور اہم سوالات ہیں جس کا جواب تلاش کرنا انتہائی ضروری ہے جو فیکٹ فائننگ کومیٹی کی جو ریپورٹ تھی اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو اس کے اندر اس کا کسی حد تک ایک سوال کا جواب جو ہے وہ موجود ہے کہ عرشد شریف کے خلاف جو مقدمات قائم کیے گئے تھے وہ کس کے کہنے پر قائم کیے گئے تھے جب یہ ریپورٹ جاری ہوئی تھی تو ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان مسلم علیق نون کی حکومت نے ایک بڑی زبردست جو ہے وہ ان کی یہ سیاسی چال ہے جو انہوں نے کھیلی ہے اور اس ریپورٹ کو انہوں نے پبلک کیا ہے جس کے اندر ایسی انفرمیشن ہے جو مستقبل میں کچھ لوگوں کے لیے بڑے مسائل کھڑے کر سکتی ہے تو اب چونکہ سپریم کورٹہ پاکستان نے سپیشل جی آئی ٹی کو کینیا اور یو اے ای کی بجائے پاکستان کے اندر اس تمام معاملے کی تفریش کرنے کی ہدایت کی ہے تو آئندہ چند روز میں چند ہفتوں میں اس حوالے سے بڑی اہم پیش رفت جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے اس کے علاوہ آج عدالت کی جانب سے سپیشل جی آئی ٹی کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ عرشد شریف کے قتل کی تفریش کے حوالے سے اقوام متحدہ سے بھی رابطہ کیا جائے اور عدالت کی جانب سے جو پاکستان کے دفتر خارجہ کے جو نمائندے آج عدالت میں پیش ہوئے ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ جو اقوام متحدہ سے رابطے کا جو طریقہ کار ہے وہ وضع کریں اور اس حوالے سے اقوام متحدہ سے رابطہ کیا جائے کیونکہ اقوام متحدہ پر پاکستان کے اندر بھی بہت جو اکثریت ہے بھاری اکثریت وہ اس پر اعتماد کرتی ہے ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو کہ جب قتل کیا گیا تھا تو ان کے قتل کی تحقیقات کے لیے بھی حکومت پاکستان کی جنب سے اقوام متحدہ سے رابطہ کیا گیا تھا لیکن وہ تمام تر جو تحقیقات تھی وہ پاکستان کے اندر ہوئی تھی اس لیے وہاں پر کوئی ایسا سفارتی مسئلہ درپیش نہیں تھا لیکن کینیا کے ساتھ پاکستان کے بڑے اچھے دوستانہ تعلقات ہیں اور انٹرنیشنل فرم پر کینیا نے ہمیشہ پاکستان کو سپورٹ کیا ہے تو یہ جو سفارتی تعلقات ہیں وہ کسی طرح سے وہ خراب نہ ہو تو ان تمام چیزوں کو بھی وزارت دفتر خارجہ جو ہے وہ مدے نظر رکھے ہوئے ہیں اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ کینیا کی حکومت کے ساتھ اور جو کینیا کے دیگر عالی حکام ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے اس حوالے سے جو دفتر خارجہ وزیر خارجہ مملکت ہیں ان کی جانب سے بھی جو کینیا کے حکام ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا اس کے علاوہ آج چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ متبادل جو طریقے ہیں جو ذرائع ہیں وہ بھی استعمال کے جائے مثال کے طور پر عدالت نے کہا کہ جو کینیا کے سیاسی رانما ہے جو عراقین پارلیمنٹ ہے ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے پاکستان کے پارلیمنٹ کے جو عراقین ہیں وہ اس حوالے سے رابطہ کریں اس کے علاوہ وہاں پر جو سافتی کمیونٹی ہے جو انٹرنیشنل سافتی کمیونٹی ہے اس کے ساتھ رابطہ کیا جائے سی این این الجزیرہ کے جو سافی ہیں اور جو سافتی ادارے ہیں ان کا حوالہ دیا ہے سپیم کھوٹا پاکستان میں کہ ان سے رابطہ کیا جائے اور ان کی انٹرنیشن کرائی جائے وہ اس میں شامل ہو تاکہ تحقیقات میں کسی طریقے سے وہ پیش رفت ہو اس کے اس کے علاوہ ایک اور جو ندامت کا ایک ایلیمنٹ جو آج اس کیس کی ضرورت کے دوران سامنے آیا وہ یہ تھا کہ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے کینیا کے صدر کو جنوری کے وزیراعظم شہباز شریف کو وقت نہیں دیا یہ ایک بہت بڑی سفارتی ناکامی بھی ہے کہ وزیراعظم پاکستان کینیا کے سربراہ مملکت سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کے وزیراعظم کو وقت بھی نہیں دے رہے فون کال کے لیے وقت نہیں دے رہے یقینا پاکستان کے دفتر خارجہ کو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور جو سفیر ہیں کینیا کے پاکستان کے اندر ان کو بلا کر اس حوالے سے بقاعدہ اتجاج کیا جانا چاہیے اور اس رابطے کو جلد سے جلد قائم کیا جانا چاہیے تاکہ دونوں سربراہان مملکت ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے حوالے سے کوئی اگر اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو یقینا اس سے کوئی مصبت پیش رفت سامنے آئے گی تو یہ آج کیس کی تمام تھا جو اہم تفصیلات تھیں وہ آپ کے ساتھ رکھیں عدالت کی جانب سے سپیشل جی آئی ٹی کو دو ہفتوں میں دوبارہ پیش رفت ریپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے جس کے بعد عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا اس کیس کی فوری سماعت اسی مہینے کی جائے گی یا اس کیس کو مارچ کے مہینے میں جیسے عدالت نے ایک مہینے کا ٹائم دیا ہے تو اس کو دوبارہ مارچ تک جو ہے وہ اس کو ملتوی کیا جائے گا پیش رفت ریپورٹ میں یقینا سپیشل جی آئی ٹی پاکستان کے اندر تمام لوگوں کے بیانات ریکارڈ کرے گی اور جو اس سے متعلقہ ہیں اس کے علاوہ جو جن لوگوں پر شکوک کا اظہار کیا گیا تھا عرشد شریف کی علی خانہ کی چینب سے یقینا ان کو بھی اس حوالے سے شامل تفتیش کیا جائے گا جس میں سابق کارمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا نام بھی شامل تھا وہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں اور دیکھنا ہوگا کہ کیا سپیشل جی آئی ٹی ان کو طلب کرتی ہے اور اگر طلب کرتی ہے تو کیا وہ بیرون ملک سے واپس آ کر سپیشل جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے اس حوالے سے جو بھی پیش رفت ہوگی انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سعید بلوچ کو اجازت دے اللہ حافظ